بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد ہم جو بھلے عامال کرتے ہیں اللہ کی دی توفیق سے عمل تو عمل کی توفیق ہوتا ہے ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہر دینی عمل میں غفلت تاری رہتی ہے اس سے ہٹ کر ہم جو کام کرتے ہیں ہم دل لگا کر کرتے ہیں دنیا کا جو کام کرتے ہیں دل لگا کر کرتے ہیں اور دینی بھی کچھ کام کرتے ہیں دل لگا کرتے ہیں لیکن نماز جو ہماری پوری زندگی کو بدل دے اس میں دل نہیں لگتے اس لئے ہم تبلیغی لوگوں کو ایک بات بتائی گئی تھی جس کو آج کل ایک جملہ سے بدلتا رہا حال کے عمر کو پہچاننا اب ایسا کہتے ہیں کہ بچارہ بولنے والا بھی نہیں جانتا کہ حال کیا ہے عمر کیا ہے اور عمر کا پہچاننا کیا ہے لیکن چونکہ بولنا ہے اس لئے ہم بول دیتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں لوگ بول دیتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں جو کرتے ہیں اس میں اس کو کیسے کرنا چاہیے اور کس کے لئے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور کس کے لئے کرنا یہ سیدھی سادھی زبان ہے کسی بہت تشریح کی ضرورت نہیں کس کے لئے کر رہے ہیں کیسے کرنا اور کس کے لئے کرنا اب نماز پڑھنا ہے تو پہلے تو کیسے پڑھنا ہے اور جب کیسے کا سوال ہوگا تو یہ ہوگا بھی دل لگا کر پڑھنا ہے تو اب دل جو باہر تھا وہ متوجہ ہو گیا ہم اس دل کو کھینچ لائے خیال سے کہ دل لگا کر پڑھنا ہے کس کے لئے پڑھنا ہے تو اللہ کے لئے پڑھنا ہے یہ بات ٹھیک ہے نا اللہ کے لئے پڑھنا ہے اب ہم اگر کسی کے لئے کچھ لے جاتے ہیں یا اس کے حضور کچھ پیش کرتے ہیں یا حدیعہ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے جیسا ہوتا ہے وہ ایسی حدیعہ ہوتا ہے کسی چھوٹے بچے کو ہم بڑوں کا کرتہ پجامہ حدیعہ میں نہیں دیں گے اور بڑوں کو چھوٹے کا نہیں دیں گے تو اللہ کے نزدیک ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے تو پھر کیسا ہی پڑھنا چاہیے یعنی اسی کا خیال نہ ہے اور سب کا خیال ہے تو پھر آخر میں ایک تو قیام سے لے کے سب چیزوں کو سوچتا جائے کہ ہمیں اس کیسے کرنا ہے تو کیسے کرنا اس کا طریقہ دل لگا کر کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے جب سب چیز میں شامل کریں گے جو ہماری تذبیعات ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں ہوگی اگر حلقے میں بیٹھ کے ہم کو سبحان اللہ سنانا ہو تو کیسے سبحان اللہ ایسے کہیں گے اور جب اللہ کو سنانا ہو جائے تو سبحان اللہ غفلت آگئی اور غفلت معاشی کے وجہ سے آتی ہے غفلت معاشی سے آتی ہے جی سے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہی غفلت دور ہو گئی اور غفلت کے ساتھ غفلت کے ساتھ یاد کرنے کا مطلب غفلت پہ غفلت تاری ہو گئی ہمارے بڑے حضر معبدالحلیم صورت اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں بتایا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو ایک دفعہ فرمائیا پورے دیندار بننا چاہتے ہو تو اس سوال کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی حد پورے دیندار دکھائی دے رہے ہیں تب ہی تو پوچھ رہے ہیں تو ہمارے پورے دیندار بننا چاہتے ہو کہا جی حضر کہ ایک کام کرو پورے دیندار بن جاؤ صرف ایک کام کرو نماز بنا لو پورے دیندار بن جاؤ نماز بنا لو ورنہ نمازی بھی ہوگا اور بے دین بھی ہوگا ورنہ نمازی بھی ہوگا بے دین بھی ہوگا تو نماز تو دی اسی لیے گئی تھی کہ ساری برائی ختم ہو جائے لیکن جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز دھنگ ہوتا ہے تو نہیں اب وہ کپڑے کی دکھان ہے ہماری اور ہم لوگ راستے میں بیٹھ کے زندہ کرتے ہیں باکڑے پہ چھوٹا ہے سٹال گول پہ تو ایک آدمی گزرا ایک لیکوڈ لے کر اس نے کہا صاحب کیسا بھی داگ دبا ہوگا صاف ہو جائے گا کیا قیمت ہے اتنی قیمت لے لیا اور پھر پتہ چلے ایک دو دن کے اندر کہ یہ اس پہ ایک داگ لگ گیا کپڑے پر اس کو چھوڑا جائے تو طریقہ تو پوچھا نہیں تھا یہ سمجھ لیا گیا تو یہ لگا دیں گے وہ دور ہو جائے گا تو لگایا تو دور ہوئی نہیں اب وہ مارکٹ میں اس کو پھر آنی تھا بیشنے کے دوبارہ اے بھائی ادھر ہے اب درہ ٹون بدل کر تیور بدل کر کیا چیٹنگ کرتا ہے گا کیا ہوئا صاحب جو سیلسمن ہوتا ہے دکاندار ہوتا ہے وہ کبھی اپنے کسٹمر پر غصہ نہیں کرتا اور بحث نہیں کرتا دو چیز نہیں کرتا وہ فوراں کہتا صاحب غلطی ہوگئی کچھ بتا ہی کیا بات ہے وہ تو دیکھ کر گیدہ ہو کہ اسے داگ دبہ صاحب ہو جائے گا ہمارا تو نہیں ہوا صاحب لائیے کہاں ہے داگ کپڑا لائیے اور اس کو اس پر گرائے اور کہا بھی دیکھیں اس کو ایسے چھوڑ دی اس کو ایک پانس ساتھ منٹ ایسے چھوڑے دی چھوڑ دی اس کے بعد اس نے پھر صاف کی ایک دم صاف ہو گیا تو ہمارا وہ چیز خراب نہیں تھی ہم نے طریقہ استعمال نہیں پوچھا تھا تو اس پر گصہ ہونے لگے حالے غلطی ہماری یہ بھی بنایا گیا ہے پہلے بنا ہوا تھا یہ کچھ ہوا نہیں یہ سمجھنے کے لئے بنایا گیا لیکن سمجھ میں آئی بات نا تو گفلت کے ساتھ نماز پڑی جائے گی تب تھوڑی معاشی چھوٹے گی اور نماز میں دل لگانے کا حکم جو ہے کچھ ہوا خود اس سے نماز پڑھنے کا یہ سب کو ہے ہر نمازی کو نہیں ہے یہ عام ہے ایسا نہیں کہ خاص ہے فلان ایسا پڑھے گا فلان ایسا پڑھے گا تو جب جو حکم عام ہوتا ہے وہ تو آسان ہوتا ہے جو حکم عام ہوگا وہ آسان ہوگا تو اس کا مطلب نماز کا بنانا آسان ہے ہم نے ارادہ نہیں کیا تو ارادے کے بردر تو خوشش بنتی نہیں آج سے ارادہ کر لیں ہم گفلت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں نماز سے پہلے سوچ لیں گے یہ کیسے پڑھنا ہے اچھی پڑھنا ہے اللہ پاک سے کہہ بھی دیں گے اللہ پاک مجھے اچھی نماز کی طور پر دیں گے اب جب مانگ لیا تو دیں گے عادتاں ہم پھر ادھا ادھا چلے جائیں گے لیکن اگر ہم کوشش کرتے رہے دل لگانے کی تو دل لگنا شروع ہو جائے گا کم از کم حضرت معالی علیہ السلام سے ایک ملفوزات میں دیکھا کہ ہر رکن میں رکن کہتے ہیں قیام رکو سجدہ کم از کم ایک دفعہ اللہ کو یاد کر اور ایک دفعہ کے کوشش جو ہے وہ یہاں تک پہنچائے گی کہ ہنڈر پرسنٹ نہ سہی تو اکثر دل تو لگا رہے گا اور جس کا اکثر دل لگنے لگا بس اس کی نماز بنے گا پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم بنانے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ کل اچھی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہمارا حاصل ہو جائے گا کہ اللہ مہربان ہمیں تو کوششوں پر دیتا ہے کر لینے میں نہیں کوشش کیا مل گیا اس لئے خالی نماز ہی نہیں بلکہ صبح سے لے کے شام تک جو عمل کرتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے اور کس کے لئے کرنا ہے تو دیرے دیرے ہر عمل اللہ کے لئے بن جائے گا اور جب ہر عمل میں یہ نیت ہونے لگے گی تو غفلت اپنے آپ دیرے دیرے ختم ہوتی جائے گی اور ہماری بنی نماز زندگی کو بنا دی اللہ ہم سب کو کہنے سن جامل توفیق قطع کرم